سیما ہائی انجو چلی گئی یہ سرکھیا ہے اور سرکھیوں کے جو اہم کردار ہیں انجو کے پتا گوالیر کے پاس ٹیکن پور ٹیکن پور کے پاس یہ بونا گاؤں ہیں ان کے پتا گیا پرسات تھومس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ کی بیٹی انجو پاکستان چلی گئی اور اس سمیں پوری چرچہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا اور نکاح رچ لیا سر مجھے اس بات کے اوپر پہلی بات تو مجھے بلیب نہیں ہو رہا ہے کی کیونکہ میں نے جو کل کچھ تھوڑا میڈیا والوں سے سنا ہے تو مجھے یہ پورا پورا بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ اس طریقے کا قدم بچے نے اٹھا لیا ہے کر کے اور افواہ سمجھ رہا ہوں میں اس چیز کو ابھی لوگ بتا رہے ہیں نیشنل میں ہیں کیا ہے مجھے اتنا نولیس تو نہیں ہے پھر بھی میرے کو فیلنگ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک جب باپ کا بیٹی یا اس کا بی بی مطلب ایک بیٹی یا بہو یا اپنے گھر سے جب باہر ہو جاتی ہے تو اس کا ایک طریقے سے باہر جانا اور بینہ بتائے جانا اور اتنا بڑا قدم اٹھانا سب میرے سنس سے تو باہر ہے کیونکہ ہمارے تو ہم کیا ایک نورمل انسان ہیں ہم چھوٹا موٹا گاؤں میں رہتے ہیں اپنے چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گجارہ کرتے ہیں پر میرے اندر کو اکنم ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پورا شریر جو ہے فالس اٹیک ہو گیا کر کے میں نے جب سنا تھا تو فیلنگ تو اب میں اپنے اندر ہی اپنے اندر میں سمجھ رہا ہوں میرا فیلنگ کیسا ہے آپ نے دو ہزار ساتھ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تھے جاتے ہیں آج دو ہزار ساتھ میں میں نے کیونکہ میں نے لڑکی کا شادی کیا تھا اور اچھا سے دونوں کو میل ملاب کرا کے شادی کیا ایک دوسرے کو ملا دیا تھا کیونکہ ہم لوگ فرنکلی لوگ ہیں کوئی بھی اسے تروٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ لائف میں کسی پرکار کی مطلب ہماری بیجیتی ہو اس لیے میں نے بیٹا بیٹی کو دونوں کو ملا کر کے ان کے سمجھ سے میرا مامی پاپا اس میں جیویت تھا میرا ساس سر بھی وہاں پر موجود تھا اس ٹائم میں میں نویڈا میں رہتا تھا وہاں سے نویڈا سے میں نے بیٹی کا شادی کیا دو ہزار ساتھ میں میں چھوٹا سا ایک لگو دیو گیا نہیں کی شلائی کا کام میں شروع سے کیا ہوں مطلب یہ مطلب جب آپ کو دو ہزار ساتھ میں شادی بیٹی کی کر دی تھی تو مطلب ایسی کیا حالات بنے کی مطلب اب تو تصویریں بھی آ گئیں اور جو پری ویڈنگ شوٹ کی بھی کچھ چیزیں سوشل ویڈیا پر نصر اللہ مطلب نصر اللہ کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئی اور فیس بک فرینڈ کے پاس میں لے گی لیا آپ کی بیٹی پاکستان چلی گئی سر اب میں اس کے اندر کیا چل رہا تھا سر میں اس بات کو کیسے سمجھ سکتا ہوں کارن یہ ہے کہ کافی سمیں سے قریب تین سال سے تین سال کے قریب ہو گیا جب سے میں اس بچے سے ان کا ہاؤ بھاؤ سے یا ان کے پہناوے سے میں رشت تھا کیونکہ شٹی کا پہناوہ ڈیلی کا پہناوہ وہ پہنتا تھا ادھر میں اس لیے ان سب چیزوں سے میں قلاب تھا کیونکہ اور بھی میرے جو بیٹی لوگ ہیں وہ میرے کہنے میں چلتا ہے یہ لڑکی کچھ میرے کہنا نہیں مانتا سنگی ٹائپ کا لڑکی تھی ہے یہ مجھے ادھر وہ آتن کے سائن میں سمجھ میں وہ ادھر کا پہناوہ پہنتا تو مجھے ایک دم اپوچٹ لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس لڑکی اس لیے میں بات بھی نہیں کرتا تھا کس طرح پہناوہ پہنتی تھی اب پہناوہ وہی جینس بغیرہ پہنتا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اب انجو اگر آپ کے پاس آ جائے اب لوٹ کر پاکستان سے آئے تو آپ کیسے مطلب اسے سویکار کریں گے اور کیا اسے بولیں گے کیا آپ کا رییکشن ہوگا رییکشن تو میرے دل کا رییکشن تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ ادھر سے گئی ایرڈ کی تو میرے اندر تو ایک ایسی مطلب اندر سے بات آ رہی ہے میرے دل میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں مر گیاں میرے ڈیڈ بوڈی کو وہ پار کر کے چلے گیا اب اس سے زیادہ میں فیلنگ کیا کر سکتا ہوں مجھے تو ایسی لگا کہ میرے مرتی ہو گیا اور میرے ڈیڈ بوڈی پڑا ہوا ہے وہ اس کو لانگ کر چلے گیا ہے اور اب رہی باپ سے آنے کی تو میں اشور سے یہی بنیتی کر دوں گا کہ یہ باقیاں میرے سامنے نہ آئے دیکھنے کا اور اس ور چاہے کہ میرے یہاں کے پھوٹ جہاں میں نہ دیکھ سکوں اس باہو کو کیونکہ میں نے بچوں کو اتنا ایمانداری سے پالا ہے میں نے محنت سے پالا ہے میں نے کبھی جندگی میں گرت نہیں کیا میں ہمیشہ سوک چچی بل بتایا میں نے میرے بچوں کو بھی میں نے یہی چکایا اور یہ بیٹی اس طریقے کا قدم اٹھا لیا میرے موں سے بولنے میں بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہ ابھی میری بات نہیں یہ ہمارے دیش کی بات ہو گئی دیش کی بات ہو گئی کیونکہ آپ لگاتار وہ خبر دیکھ رہے تھے آپ اس کا مطلب سیما حیدر کی خبر کی بات سندر میں آپ بات کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی میں نہیں چاہتا کہ وہ مطلب میں دیکھنا چاہوں نہیں میرا پورے پریبار اس کو کوش رہا ہے پورے پریبار کوش رہا ہے بچے ہمارے ہم کو بول رہے ہیں پاپا اس کو ریشپیکٹ بلکل مت کرنا میں نے کہا بیٹا میں دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں تو اچھا ہے میں دیکھ ہوں گا نہیں میں نے کوئی بھی جو بھی بیڈیو بھائرل ہویا میں نے آج تک بیڈیو کیول سنا ہے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے کیونکہ مجھ میں اتنی کو ہمت نہیں ہے جو میں اس طریقے کا اس کا سکل کو دیکھ سکوں میرے دماغ میں یہی آیا ہے میرے بچے پانچ بیٹی میں ایک پہلے بیٹی تھا یہ مرتی ہو گیا اس کا اسی ماہ ایدر کی بڑی جانچ کی گئی جانسوسی کی مطلب اس کو جب یہاں بہپال آئی تو جب وہ ہندوستان آئی تو انجو کے کیس میں جو تمام ایجنسیاں ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا اینگل تو نہیں ہے پتا ہونے کے ناتے کبھی آپ کو اپنی بیٹی کی گتی ویڈیو میں کوئی اس طرح کی سر ایسا گتبدی تو کوئی بچے کے اندر نہیں ہے کیونکہ اتنا پڑی لکھی بھی نہیں ہے اتنا انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے وہ جینیس بودھی ہے ایسا کوئی خدم اور ایسا کوئی اس کا نیچر نہیں ہے اور سکھ سے اس کا مطلب طریقے سے جیبن صحیح ہے یہ دوستی اور پیار کا ہی قصہ ہے مرے کو تو پہلے فسٹ میں یہی سننے کے لئے کہ فرینڈ صرف میں بات ہوتی تھی ان کی مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا میں آپ ہی لوگوں سے پتا چلا ہے اور اس کا جو ویڈیو ایک وائرل ہوا تھا پاکستان سے اس میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کا ایسا میں نے ویڈیو سنا سچ میں میں نے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے پر میں نے کان سے سنا ہمارے موبائل پہ بچوں نے بیجا تو اس سمیں میں نے میرے کو لگا کہ یہ فرینڈ سپ ہے تو فرینڈ سپ تو چلتا رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں آج کے نئے جمانے یوگ میں ایسی ہوتا ہے پر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے فرینڈ سے بھی یہ کوئی لور سے سٹوری بن جائے گا کر کے یہ میں نے کبھی جندگی میں نہیں سوچا تھا کہتے ہیں مولدھن سے جو بیاج ہوتا ہے وہ زیادہ پری ہوتا ہے ایسی نانا کے لیے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اٹھا کریب پندرہ سال کی بیٹی ہے بیٹا ہے بطب کیسے انجو مطلب یہ دو بچوں کا کیا آگے ان کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں فیچر تو سردی جیسے میں نے اپنے پانچ سی بچوں کو میں نے پالن پوشن کیا ہے اور ابھی ہمارے بچے ویسک ہو گئے ہیں اور بیٹا بیٹیوں کی شادی کر دیئے تو ہمارے سارے بچے یہی بول رہے ہیں پاپا جی یہ دونوں بچوں کو ہم پالن پوشن کر لیں گے آپ گجارش بھارت سرکار سے میں یہی کرتا ہوں اور میرے بچے بھی یہی بول رہے ہیں کہ آپ گجارش کریے کہ یہ دونوں بچے ان کو نہ دیے جائیں اور میں یہی بھارت سرکار سے اور میڈیا والوں سے جسے بھی میں یہی نبیدن کرتا ہوں کہ وہ میرے دونوں بچے وہ میرے پاس ہی رہنا چاہیے کانونی طور پر اگر میرا حق نہیں ہے تو مجھے حق ملنا چاہیے کیونکہ میں ان بچوں کا پالن پوشن کر لوں گا آپ اپنے داماد کی بات کر رہے تھے داماد آپ کے لئے کافی پرید تھے ان سے بات چیت ہوئے آپ کی ہاں جی کل سام کو میری بات نہیں ہوئی میرے بیٹے نے بات کیا تھا کہ وہ فون اٹھا نہیں رہے تھے کسی کا وہ مطلب بہت شیریس میں ہو گیا ہے کسی سے بات نہیں کر رہا ہے لوگ افواہ اڑا رہے ہیں اس بات کی وہ سوسائٹی سے بھاگ گیا ہے وہ بھاگ نہیں ہے وہ اپنے چاچا کے گھر پر ہے کیونکہ وہ ان کو کھانے پینے کا کوئی شدی نہیں ہے وہ بیمار پڑ گیا تھا اس لئے ان کا چاچا نے اپنے گھر پر بھلا لیا ان کو میں آپ کو ڈیویڈ ہیں ڈیویڈ تھومس ہیں جو کی ڈلڈی میں جاپ کرتے ہیں آپ کو بہن کے بارے میں اب یہ ساری چیزیں آپ تو سوشل میڈیا پر آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے ایک بھائی ہونے کے ناتے اپنی بہن سے کچھ کہنا چاہو کہ پاکستان میں نیوز ایٹی انڈیا کی ذریعے اگر وہ آپ کی بات سن رہی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا جی ان نے جو قدم اٹھایا ہے بہت ہی گندہ اور بہت ہی بڑا قدم اٹھایا ہے یہ یہ قدم جو اٹھایا ہے اس نے یہ ہمارے بھارت دیش کے لیے ایک بدنامی کا قدم اٹھایا ہے اس نے تو اب وہ وہ یہ وہ اپنی لائف کو اپنے آپ ہی سمجھے ہماری لائف سے دور رہے ہماری پریوار سے دور رہے ہاں اور ہمیں ایسے پنی ہے کہ تم باپس آؤ اب جو تمہیں اپنی لائف کے ساتھ کرنا ہے تم کرو تم نے پہلے ڈیزی نے لے لیا تھا تم کرو کبھی بتایا ڈیویڈ آپ کو کبھی اس طرح کا علم ہوا یا لگا آپ کو کہ ایسا قدم انجو اٹھا سکتی ہے ایسا میرے کو کبھی آباس بھی نہیں ہوا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میری بڑی سسٹر میں چھوٹا تھا تو میں کبھی ایسے انٹرفیر نہیں کرتا میں زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا ان سے آپ انجو کے گھر جاتے ہوں گے الور میں آپ اس کے گھر جاتے ہوں گے تو وہاں جا کے کبھی آپ کو لگا کہ انجو اس طرح کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے نہ ایسا تو کبھی نہیں لگا جاتے تھے تو نورملی وہ ہم فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور پورا کھانا پینہ بنانا ساتھ میں انجوائی کرتے تھے ایسا کبھی آباس نہیں ہوا انجو جس لڑکی کی چرچہ ہو رہی ہے اس لڑکے سے آپ نے سمپر کرنے کی کوشش کی پاکستان میں نہ جی میں نے تو کبھی ایسے سمپر کرنے کی کوشش نہیں کری آپ اپنے دب سے کچھ گزارش کرنا چاہیں کیوں انجو کی ہستی کھیلتی جو زندگی ہے ایک اس کا آباد پریوار ہے وہ پریوار بچا رہے ان سے جی میں کیا گزارش کر سکتا ہوں انہیں تو جو قدم اٹھانا تو اٹھا لیا ہے بس یہ گزارش کروں گا بھئی اب دیکھو جیسا تم لوگ کو ٹھیک لگا تم نے کیا اب جیسا اب اپنی لائف میں کرنا چاہے ہو کرو ٹھیک ہے ہماری لائف سے اب دور رہو ہماری پریوار سے اب دور رہو یہ بات سرمشارے بات ہے یہ تو بات ہے نا اس طریقے کی بات ہیں یہ سرمشار بات ہے ہمارے پریوار کے لیے ہمارے آنے والے سمیں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت سرمشار بات ہے کیونکہ اب میں ایک بھی انسان ہونے کے ناتے میں تو یہ ہی چاہوں گا کہ جب کوئی ہمارے جھنڈ سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو اس سمیں وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس کا استطیق کیا ہوتا ہے اس بات کو میں سمجھ سکتا ہوں جانبر بھی جب جھنڈ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس کا کیا استطیق ہوتا ہے جنگل میں تو مجھے تو اس کا بھبیش جو انتکار میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اجوال بھبیش منشکہ جب ہی رہتا ہے جب ایک جانبر بھی جھنڈ کے ساتھ رہتے ہیں پریوار کے ساتھ رہتا ہے ابھی میں نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے پریوار کے ساتھ سمجھ لے دو یہاں تک کہ میں اس کے جو دو بچے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ میں اٹھائی سے اپنے نہیں کروں گا کبھی بھی میں اپنے جیتے جی آپ کے میں گھر میں دیکھ رہا ہوں ہر کا ہی لکھا ہوا ہے جیزز لفزیو جیزز کی آپ کے اوپر مہربانی ہے کرپا ہے آپ نے صبح بھی پریئر کی آپ نے جب دھن پریوار دن کیا تھا کتنے سال پہلے سر یہ میں نے سن نبے میں کیا تھا اور وہ اس کارن سے کیا تھا کہ میں کافی بیمار رہتا تھا میں شلائی کا کام کرتا تھا پھر میرے چار پانچ بچے تھے میرے چار بیٹیاں تھی اس میں تو میرے پاس کئی لوگ آ کر کے پترکہ دیتے تو میں پڑتا ان کو فیک دیتا تو میرے جیبن میں کچھ ایسا حال چل نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد میں میرے چار بیٹیاں تھی اس میں میں کافی بیمار پڑ گیا تو ہمارے پورے پریوار کی ایک آسا تھی مجھے ایک بیٹا چاہیے اس کے لیے میں نے ساری جگہ میں منت مانی ہمارے سسرال والوں نے ہم نے بھی اس میں میں نے جیسس کے سامنے ایک اپنا کشن رکھا سچ مجھ میں اگر آپ ادھار کرتا یہ شمسی ہیں تو مجھے ایک بیٹا اگر وہ دے گا تو میں اوش ہی اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سمرپن کر دوں گا مجھے میرے کو ایک بیٹا چاہیے بیٹی کے ایک بیٹا ملے گا مجھے میں اپنا سارا جیبن ارپن کر دوں گا بیٹا جب آپ کو ملا ڈیویٹ کا جنم ہوا آپ نے آپ کرسچن بن گئے اب جو بیٹی ہے آپ اپنی اچھا سے بنیں اگر بیٹی کو پاکستان کے ایک لڑکے سے دوستی ہو رہی ہے اور اپنی مرضی سے اگر وہ ایسا کرنا چاہ رہی ہے جیسا کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے اپنا دھرم بدل لیا تو کیا ایسے لیا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے اگر وہ کر رہی ہے تو کوئی حرض نہیں ہے نہیں گلت ہے یہ جو اس طریقے کا قدم اٹھایا وہ ایک دم گلت ہے شرم شار بات ہے میں تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے اپنے پریبار کے پردی جمع داری کو نہیں سمجھا نہیں اس نے اپنے پریبار کو تو چھوڑی ہے اپنے اپنے خود کے بچوں کے بارے میں نہیں ایک بار مڑ کے دے گا اتنے سوشیل اور سب انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہمارے بیٹی کے دونوں آپ لوگ کبھی سائد بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو آنکھ میں آسو آئے گا انٹیلیجنٹ بچی ہے میری بڑی ویالی رڈکی اس کو بیٹی ویجا جو چودہ سال کی ہے اس کا کافی سمیے کے بعد میں ایک بیٹا وہ پانچ سال کا بیٹا ہے وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہے زیادہ تر لگا بچوں کا میرا پتنی کے ساتھ ہے بیٹے کا اور بیٹی کا بھی کیونکہ بڑی بیٹی ہونے کے ناتے ان کے پاس ان کا کوئی بھی گھر میں تھا نہیں دیکھنے والا تو زیادہ تر دیکھ رہے جو ہمارا پتنی نے کیا ان دونوں بچوں کو جی اور بھارت دیش کے ساتھ بھی جو آپ نے سب سے اہم بات کہی ہے کہ انجوں نے جو قدم اٹھایا وہ دیش کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں کیا جی ہاں یہ دیش کے لیے تو بہت ہی مطلب سرم کی بات ہے اور سب سے بڑی میں تو اپنے آپ کو یہ چیز سوچتا ہوں کہ میں اس بدنصیب باپ ہوں میں ایسی بیٹی کا جو میرے مو پر ایک دم کالک پوت دیا میرے پریبار میں کہ آپ میرے مو پر کالک پوت دیا اس لیے میرے کو یہ بات کہنے میں بھی بہت اپنے آپ کو میں کوشش کر کے کر رہا ہوں میرے منوشتتی ٹھیک نہیں ہے اس سمیے میں بول رہا ہوں شاید کیسے بول رہا ہوں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے پھر بھی میں آپ سب کے سامنے ہمت جھٹا رہا ہوں میں کیونکہ میرے کو اتنا طاقت نہیں ہے بولنے کا اس طریقے کی باتوں کی لیے میں کامی پڑھا لکھا بیکتی ہوں میں ایک چھوٹا ایسا اپنا گزارہ کرنے والا بیکتی ہوں میں اتنا مجھے شکشہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پر یہ جو ہوا ہے وہ میرا کہنے کا بھی ہمت نہیں ہے میں کسی کے سامنے جانے کے بھی میری ہمت نہیں ہے پتہ کا حال انجو کے پتہ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں انجو نے جو قدم اٹھایا ہندوستان سے پاکستان گئی اور جس طرح سے چرچہ چلی گی اسلام قبول کر کے انجو نے نکھائے کر لیا جبکہ اس کی شادی شدہ ہے انجو انجو کے دو بچے ہیں ان بچوں کے پرتی ایک نانا کی جو حالت ہے وہ آپ اس سمیں گوالیر کے پاس ٹیکن پور میں گیا ہے پرسات ٹومس جو ٹومس جو ہے ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پتہ کا رو رو کر برا حال ہے